ایک دن یسو نے اپنے شاکرتوں سے کہا اور تیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے موجزات نہیں کی تب میں ان سے صاف کہوں گا کہ میری تم سے کبھی باقیت نہ کی اے بدکاروں میرے سامنے سے چلے جاؤ پس جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس اکلمن آدمی کی مانے ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور می برسا اور سیلاب آیا اور آنڈیاں چلی اور اس گھر سے ٹکرائے مگر وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر رکھی گئی تھی لیکن جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانے ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور می برسا اور سیلاب آیا اور آنڈیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر پڑا اور اس کا گھر نہ خولناک ہوا اور ایسا ہوا کہ جب یسو یہ باتیں ختم کر چکا تو حجوم اس کی تعلیم سے حیران ہوا کیونکہ وہ ان کے فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح انہیں تعلیم دیتا تھا پا کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو آج کے کلام میں یسو ایک تمثیل بیان کرتا ہے جس میں فرما برداری کا سبق پوری طرح سمجھ میں آ جاتا ہے ان باتوں کو سن لینا ہی کافی نہیں بلکہ ضرور ہے کہ ہم ان پر عمل بھی کریں جو شکر یسو کی باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اکلمن آدمی کی مانت ہے جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور اس کے گھر کی بنیاد ٹھوس اور مصبوط ہے اور جب می اور آندھیاں زور ماتی ہیں تو وہ نہیں گرتا لیکن جو شخص یسو کی باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا ہے وہ اس بے وکوف آدمی کی مانت ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا جب بدخالی اور مخالفت کی آندھیاں چلتی ہیں تو ایسا آدمی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا جب می برسا اور آندھیاں چلی تو وہ گھر گر گیا اس لیے کہ اس کی بنیاد ٹھوس اور مصبوط نہیں تھی جو شخص پہاڑی باز کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے دنیا اس کو بے وکوف مگر یسو اس کو عقل مند کرتا ہے دنیا اس شخص کو عقل مند گردانتی ہے جو آنکھوں دیکھے کے مطابق زندگی گزارتا ہے جو صرف آج کے لیے اور صرف اپنی ذات کے لیے جیتا ہے تاہم یسو ایسے شخص کو بے وکوف ٹھہر آتا ہے انجیل کے پیغام کی وضاحت اور تشریح کے لیے گھر بنانے والے عقل مند اور بے وکوف آدمی کی مثال دینا ملکل موضوع مناسب ہے عقل مند آدمی اپنا پورا بھروسہ چٹان یعنی یسو مسیح پر رکھتا ہے کیونکہ وہ خدا مند اور نجات دہندہ ہے جبکہ بے وکوف آدمی توبہ کرنے اور یسو مسیح کو اپنا واحد نجات دہندہ ماننے سے انکار کرتا ہے لیکن اس تمثیل کی تشریح ہمیں نجات سے بہت آگے لے جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ نجات مسیحی کی زندگی کو کس طرح سے متاثر کرتی ہے یسو کی تعلیم سے ساتھ نظر آتا تھا کہ وہ شریعت کا بانی ہے یہ حقیقت اس کی باتوں سے یوں چھلکتی تھی کہ اس کے سامنے فکیوں کی تعلیم ٹم ٹماتی ہوئی دکھائی دیتی تھی ام دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا موسیقی